ایک صحاب سفر میں تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا ایک آبادی میں داخل ہوئے اور نماز کے لئے مسجد کا پتہ کیا تو قریب ہی مسجد مل گئی جب نماز کے لئے مسجد میں جانے لگے تو خیال آیا کہ اپنی سواری یعنی بھوڑا کس کے حوالے کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گیر موجودگی میں کوئی میری سواری اور اس پر لگی بیش قیمت زین جو کہ گھوڑے کی کمر پر باندھتے ہیں چوری کر لے ابھی وہ اسی شہش و پنج میں تھے کہ ان کی نظرنگ نوجوان پر پڑی جو ان کی ہی طرف دیکھ رہا تھا لڑکے کو اشارہ کر کے بلائے اور کہا کہ بیٹا میں مسافر ہوں نماز کا وقت ہو رہا ہے کیا میرے نماز ادا کرنے تک تم میرے سامان اور سواری کی حفاظت کر سکتے ہو لڑکے نے کہا کیوں نہیں آپ بے فکر ہو کر نماز کے لئے جائیں میں آپ کے سامان کے پاس کھڑا ہوں وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور نماز کے لئے مسجد میں چلے گئے جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف وہ لڑکا غائب تھا بلکے گھوڑے کی زین بھی غائب تھی خیر صبر کر کے بزار کا رکھ کیا کہ نئی زین خرید لوں ایک دکان پر رکھے تو دیکھا کہ ان کی وہی زین اس دکاندار کے دکان میں لٹکی ہوئی ہے انہوں نے دکاندار سے کہا کہ یہ زین تمہارے پاس کہاں سے آئی اس نے جواب دیا کہ ابھی ایک لڑکا دو درہم میں بیج کر گیا ہے ان صاحب نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولے ارے اللہ کے بندے تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ دو درہم حرام نہ ہوتے دکاندار نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے نماز میں ہی سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھ کر اس لڑکے کو دو درہم دوں گا مگر افسوس جلد بازی کی وجہ سے اس نے اپنی کمائی حرام کر لی اگر صبر کر لیتا تو یہی دو درہم اسے ملتے مگر جائز طریقے سے ملتے انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا حرام یا حلال طریقہ سے حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے اللہ اکبر